انیس سو بیاسی سے لے کر دوہزار چودہ پچھلے بتیس سال سے ریگولر ہارٹ کی میڈیسنز پر ہوں بتیس سال میں ایک دن کبھی ناغہ نہیں ہوا گیا نو سال تک تشخیص نہیں ہو سکی سکتا پہتیس سال کے قریب میں ساری رات جاگا ہوں مغرب سے فجر تک اور نماز مغرب کے وضو سے نماز فجر پڑی ہے پہتیس سال مجموعی طور میں بتا رہا ہوں اپنی لائف کے السلام علیکم ناظرین اگرامی آپ نے سنا کہ تیلو قادری صاحب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی کے پہنتیس سال بیماری میں بھی بیماری کے باوجود بھی مطلب بیمار تھا مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑی تو میں ان کی صرف اس بات سے اختلاف کرنے لگا مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف لے لیکن یہ جو صرف بات ہے اس سے اختلاف کرنے لگا کیونکہ میں نے قرآن و حدیث کے بلکل یہ مترادف بات دیکھی ہے اب میں آپ کو سیدھی بات دیتا ہوں مطلب اس پر زیادہ بولنے کا ضرورت نہیں ہے سورہ حجرات آیت نمبر ون اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو ٹھیک ہے اور کیونکہ اور اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ سننا جاننے والا ہے ایک تو بات یہ ہوگی کہ آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنے دوسرا میں آپ کو صحیح بہاری کی حدیث بتاتا ہوں حدیث نمبر ہے 5063 53 تین صحابہ آتے ہیں امہ حات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پوچھتے ہیں تو امہ حات المومنین ان کو بتاتی ہیں تو ان کو وہ کوئی عبادت کا طریقہ شاید کام لگتا ہے تو وہ ایک دوسرے ہو کہ دیکھنا شروع ہوتے ہیں دیکھ کے صلاح کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں پوری زندگی رات کو جاک کے نماز پڑھوں گا دوسرا کہتا ہے میں پوری زندگی روزے رکھوں گا اس میں ناغہ نہیں کروں گا تیسرا کہتا ہے کہ میں پوری زندگی عورتوں سے دوری اختیار کروں گا اور نکاح نہیں کروں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہی کہا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم تینوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم تینوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں مطلب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو میں آپ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور پرہیزگار بھی آپ تینوں سے زیادہ ہوں میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں میں روزے رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں مطلب میں روزے نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے نکاہ بھی کی ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ آگے بولے ہیں کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی مطلب جس نے میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے اتنے سخت الفاظ ہیں اب دیکھیں یہ والی جو چیز ہے تیلو قادری صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ میں پوری رات مطلب جاگتا رہا ہوں کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا تو یہ پوری رات جاگنے والی کی ممانعت آگیا حدیث میں اور یہ والا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے والا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مجھ سے جو میری طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں قرآن میں بھی آگیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھو یہ تعلیم کہیں بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فجر بلکل جب قریب ہو مجھ سے فجر کا وقت دہل ہونے والا ہو تب وہ وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی فجر بھی پڑھ دیتے ہوں ایسے پاسیبل ہو سکتا ہے ویسے پینتیس سال یہ پاسیبل نہیں ہے یہ اختلاف میں نے ترو قادری صاحب سے اس لیے کیا ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ان کے آگے بھی بیٹھے ہوں گے ماشاء اللہ اور جو ان کو سنتے ہیں سب نے کہا سبحان اللہ مطلب اب کوئی اس کو عبادت اور دین کا حصہ سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانے والی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانے والی بات ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدلنے والی بات ہے تو میں اس لیے یہ اختلاف کیا اور ایک نصیحت بھی چھوڑا ہوں نوجوان نسل کیلئے کہ پوری پوری رات جا کے نماز پڑھنا کوئی عبادت نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے والی بات ہے اس لیے میں نے طرح قادری صاحب سے یہ اختلاف کیا اور آپ لوگوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ آپ نے پرانے کی ضرورت نہیں یہ کوئی دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اس کو کہ پوری رات جاگنا یا پوری جنگی روزے رکھنا یا جو نکاہ نہ کرنا یہ دین کے حصہ نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے رغبتی ہے آپ کے طریقے سے تو میں بس یہ نصیحت کے طور کے آپ یہ اختلاف بھی رکھا ہے اور علمی اختلاف رکھا ہے اور آپ کے لئے نصیحت بھی چھوڑا ہوں کہ جزاک اللہ خائرہ